ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لیڈر ایک مستند نام بہت بڑی اتھارٹی ایسے منیر صاحب ہمارے ساتھ تیلی فون لائن پہ موجود ہیں بائی جان تینکیو ویری مچ فار بینگ ویڈا سر سر سب سے پہلے تو آپ کے جو بزنس کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں وہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نارت کراچی اسوسییشن سے بھی ایب بی ایریا سے بھی اور ایب پی سی سی آئی سے بھی آپ سب ان کے بڑے ہیں آپ یہ فرمایا سر اس وقت یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کیا فیل کر رہی ہے بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے اگلے دو مہینے میں بہت تیزی ہو جائی ہے جو کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کرونا وائرس کیا ہے ایک ایک گاؤں میں ایک ایک گھر میں دس دس بارہ بارہ لوگ رہے تھے ایک کمرے میں یہاں تو یہ گھر میں دس لوگ نہیں ہوتے ہیں اور جیسی ایک کو بیواری لگی اللہ نہ کرے تو بھی سب کو لگ جائی ہے سب سے بڑا پرومن ہے کہ یہاں ٹیسٹ بڑے لیشن ہوئے ابھی ٹیسٹ ہی ہو ہو گئے لوگوں نے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے آپ دیکھیں نیو یارک میں کال امریکہ میں ڈیٹ ازار بندہ چلا گیا ہمانے دس پندرہ بات ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہی کی ہے کہ لوگوں نے ابھی ٹیسٹ ہی ہوئے پتہ ہی نہیں لوگوں کتنے لوگ سے بائرس میں مفتنا ہو چکے ہیں رائٹ اچھا بھائی جان ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوا ہوا ہے بزنس مین بھی پریشان ہیں کہ جب یہ وہاں پہ شاپس کھلیں گی تو یہاں سے کچھ چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو آپ ویجنری آدمی آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک دنیا اس کے ساتھ سروائیو کرنا یا اس کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی تو یہ ہمارا بزنس ٹھیک ہو جائے گا ابھی گورنر سندھ سے میں میٹنگ کر کے آ رہا ہوں ہمارا بیس آدمی کا یو بی جی کا ڈیلیگیشن گیا تھا مامی جی میں پہ رہا ہوں اس کے اثرات ابھی کم از کم چھے مہینے تو رہیں گے پوری دنیا اس سے سفر کر رہی ہے اچھا آپ بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں آپ گورنمنٹ سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی صحیح ایسوسییشن ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو ایس او پی شائع ہو رہی ہیں اور آپ اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر ان گورنمنٹ بہت اچھی کوشی کر رہی ہے میرا یہ کہہ رہا ہے کہ دکانیں کھولیں دکانیں بہتر نہیں کھولیں گی ایس او پی نہیں بڑیں دکان دار صبح کماتا ہے صاحب کو گھر پہ بچوں کو روٹی گلاتا ہے اب آپ نے دکانیں پنکی ہوئیں گے ایک دکان میں آپ ایس او پی بنا دیں ایک دکان میں دو یا تیر آپ بھی زیادہ دیکھ گزیں گے جب تین مندے باہر آ جائے پھر نئے تین اندر چلے جائے ایس او بھی سب بند سکتے ہیں نا کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے دکان دار بچارے سارے بے رزگار ہو جائیں گے سرکوں پہ نکل آئیں گے لائن آرڈر ہو جائے گا گورنمنٹ بھی مشکلات ہو جائیں تو آپ کی جب بات گورنر صاحب سے ہوئی چیف منسٹر صاحب سے بھی آپ کی بات ہوتی رہتی ہے تو آپ سیٹسپائے ہیں وہ اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں جو بزنس کاملیٹ جو بند سامنے دکان دونا چیف میں اس سے بات کروں گا دکان داروں کو ٹھیک ہے سر منیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سر